اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ایک دفعہ ضرور ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو باسہ نہیں مل سکے رشتوں میں محبت، رشتوں میں نفرت، رشتوں میں پیار یہ سب چیزیں کیوں کم ہو گئی کیونکہ آپس میں جب محبت ہی نہ رہی آپ کو پتہ ہے جب رزق کم ہوتا ہے تو رشتوں میں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو انسان کا رزق جو ان سے ہے اٹھا لیا جاتا ہے رشتوں میں نفرت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے اور آپ کی رزق میں بھی بلکل برکت نہیں رہتی ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کے رزق میں برکت تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے آپس کی محبت ہو اتنی زیادہ کہ آپ کی سوچ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہیں چاہے وہ آپ کا اپنا پیارہ کتنی ہی دور ہو کتنا ہی آپ چاہتے ہوں اسے لیکن وہ آپ سے بات کرنا تک پسند نہ کرتا ہو آپ کسی کے دل میں اتنی اپنے نام کی چاہر ڈال سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے صرف تین راتوں کے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں صرف تین راتوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اس کے دل میں بیچینی پیدا کرتے ہیں اور الحمدللہ جو طریقہ میں سمجھاؤں گی صرف وہ آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر صرف آپ نے لکھنا ہے الفاتحہ الفاتحہ کیا لکھنا ہے آپ نے الفاتحہ یا آپ لکھ سکتے ہیں سور فاتحہ سور فاتحہ سور فاتحہ یا پھر الفاتحہ تین مرتبہ آپ نے لکھنا ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اور آپ نے کیا کرنا ہے لاسٹ میں آپ نے اپنے چھوٹا سے بلکل لکھنے کوئی اتنا بڑا نہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھیں آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر آپ نے صرف تین مرتبہ ہی سور فاتحہ جیسے مطلب کہ آپ نام لے سکتے ہیں جیسے آپ نے کسی کے لئے عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے ایک دفعہ سور فاتحہ پڑھی ہاتھ ہتھیلی والا جس پہ سور فاتحہ لکھی ہے آپ نے تو آپ اس کو آپ رکھ کر اپنے کان کے نیچے تو آپ سو جائیں اور ساتھ میں آپ نے سور فاتحہ تین مرتبہ لکھنے ہے اب تین مرتبہ سور فاتحہ کے بعد آپ کیا کریں گے آپ جس کو ملنا چاہتے ہیں خواب میں اور اپنی بات پنچانا چاہتے ہیں اس کا نام لیں گے اب اس کا نام کیا لیں گے جیسے فلا بن فلا فلا بن فلا آپ نے تین مرتبہ سور فاتحہ پڑھی ہاتھ پر بھی سور فاتحہ کا نام لکھا اور اپنے گال کی نیچے سور فاتحہ کا جب نام لکھ کر اپنے گال کی نیچے رکھ لیا پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے سور فاتحہ تین مرتبہ سب سے آخر میں ہم کیا کریں گے فلاں بن فلاں یا میکائل فلاں بن فلاں یعنی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اے میکائل اللہ کے حکم سے ان کو ہمارے خواب میں ہم سے ملا اور ہماری بات اس تک پنچا وہ آپ دیکھئے گا کہ جس دن آپ نے یہ عمل تین دن کا عمل ہے تین راتوں کا عمل ہے اور یقین مانے کہ اسی دن اسی رات کو الحمدللہ اگر آپ باوضو ہو کر یہ عمل کر کے سوتے ہیں تو اسی دن اسی رات آپ کا پیارا آپ کے خواب میں آئے گا اور آپ اس کو اپنی بات وہ بالکل خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس کے لئے آپ عمل کرے وہ بھی محسوس کرے گا کسی نے آپ کو پکارا اور آپ نے فریاد پیش کی اور وہ رو رہا تھا تو آپ ایسا ظاہر ہوگا آپ کو خواب میں کہ جیسے وہ آپ کیا کہ ہاتھ باندے کھڑا ہے اور آپ اپنے دل کی سب بات اس کو گئے اور یہ حقیقت ہے کہ اس تک وہ بات پہنچ جائے گی یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ تین دن آپ اس کے فریاد کر کے اس کو اپنے تک بلا سکتے ہیں اپنے تک لا سکتے ہیں اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہیں اور یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بینہ کسی سے بات کیے ہوئے تو بھی یہ عمل کریں تو یہ زیادہ احمد رکھتا ہے ٹھیک ہے اور اگر جمعہ کی رات کو یعنی جمعہ رات کی عشاء کی نماز کے بعد کریں اور جمعہ ہفتہ ان تین دنوں میں کریں یہ بھی بہت عالی اور بہت نایاب ہے ایک دفعہ آپ کر کے دیکھئے گا آپ کی محبت اور چاہت میں اتنا مسخر و متین ہوگا کہ آپ خیران رہ جائیں گے وہ آپ کی پیار میں اس قدر پاگل ہو جائے گا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کے گانے پر عمل کریں جزاک اللہ خیر ہے یہ مدرستہ ہے پاتمہ دوزارہ لیل بنات اور عائشہ صلیقہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ عوض باللہ حمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سے سکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سکرائب کریں آج میں آپ کو عمل جو بتاؤں گی اتنا طاقتور عمل آج تک آپ کو یوٹیوب پر کہیں پر بھی نہیں ملا ہوگا جو آج میں آپ کو بتاؤں گی ہور سے سنیے گا اس میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ یہ ایک تو کوئی مدد نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں بھی آپ کے لئے دعا کر سکتی ہوں اور پڑھنے والا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دے ٹھیک ہے نا اور یقین مانے اس قدر طاقت ہے ایک دفعہ ضرور ازمائیں اس عمل کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو واقعی ہی پتہ لگے کہ اس کی کتنی طاقت ہے اس عمل کی جو لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے عمل کیے ہیں ہمارا عمل نہیں پورا ہوتا ہم نے بہت پیار محبت کی عمل کیے ہیں لیکن کوئی ہمارا پیارہ وہ واپس لوٹ کرنی آتا یہ آپ ایک دفعہ ضرور عمل کیجئے گا جو سالوں سے نراز آپ کا پیارہ ہے روٹ گیا ہے اور خود آپ سے رابطہ کرے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو پیارے اپنے محبت کرنے والے کو جس سے آپ بے شک شادی بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو پانے کے لیے اگر یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ صرف اور صرف دو منٹ کا یہ وظیفہ ہوگا آپ ایک دفعہ ضرور یہ عمل کیجئے گا وظیفہ کیجئے گا اور آپ پھر دیکھئے گا کس قدر اس میں طاقت ہے اور آپ کا پیارہ کس سپیڈ سے آپ تک لوڑتا ہے صرف اور صرف تین دن کا یہ عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی اور میں کہتی ہوں کوئی بچ نہیں سکتا اس عمل کے فیض سے کہ آپ کی سوچ ہے اس قدر اگر کوئی ناراض ہے فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے معافی مانگیں ساری زندگی آپ سے محبت کریں آپ کی محبت میں رہیں اور آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا اللہ کا کلام مجھے مل جائے کہ جو عزمودہ بھی ہو اور دنوں دن اس میں فرق جو ہے آپ کو محسوس ہو تو صرف آپ نے یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ آپ نے تصویر کے اوپر دم کرنا ہے اور پھر آپ کا پیارہ آپ کے پاس لفظ ہے یا لطیفو لفظ ہے یا لطیفو آپ نے کیا کرنا ہے آپ محسوس کریں کہ تصویر کو دیکھیں کہ جس کے لئے آپ یہ عمل کریں آپ کا وہ پیارہ آپ کے سامنے ہاتھ باندے ہوئے کھڑا ہوا مجود ہیں اور اس چکہ کریں جہاں پر بلکل ہندیرہ ہو خاموشی ہو کوئی شور نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ تحجد کے ٹائم یہ عمل کریں اور یقین مانیں کہ اگر آپ نے یہ عمل جو ہے آپ نے کر لیا یا لطیفو کا گیارہ مرتبہ رات کے تین بجے تحجد کا ٹائم ہوتا ہے آپ اگر اس ٹائم کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کا دوسرے دن ہی کام ہو جائے گا اس عمل کو تین دن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی میعہ اب زیادہ نہیں کر سکتے اگر تین دن سے پہلے آپ کا کام ہو جائے تو پھر عمل جو ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں کوئی مستانیت میں ٹھیک ہے آپ نے اس نام کو پڑھ کر ٹھیک ہے اس نام کو پڑھ کر آپ نے جو ہے تصور ملا کر اس شخص کے اوپر دھم کرنا ہے اور آپ نے آخر میں ٹھیک ہے جب آپ گیارہ مرتبہ یہ لفظ پڑھ لیں تصویر کو دیکھ کے دم کر دیں آخر میں پتہ کیا کہنا آپ نے غور سے سنیں آپ نے آخر میں کہنا ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑے آ حاضی رشو ہاتھ جوڑے آ حاضی رشو کہ اللہ کے حکم سے یا لطیف ہاتھ جوڑے آ یعنی اللہ نے تجھے میرے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے بنایا اور میں ایک جائز مقصد کے لیے کر رہی ہوں تو جو متعین ہو یا مسخر ہو اس کو گئے کہ ہاتھ جوڑے آ کہ میں تیری رہ میں ہوں اور تو میرے سے مسخر ہو حاضر رشو تو حاضر ہو یہ ایک خاص عمل ہے میں نے جتنے لوگوں کو دیا ہے یہ بہت بڑا بزرگان دین کا عمل ہے اور اکثر جب کسی کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے تو وہ ہر کسی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تو میں نے بہت دفعہ محسوس کیا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ عمل صرف گیارہ مرتبہ کرتے ہیں تو الحمدللہ جس کو یہ پکارتے ہیں الحمدللہ وہ حاضر ہو جاتا ہے تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ بہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وسائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائیلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موکر خاص استخارہ ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہے وہ بہت صدح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیاسی مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ